السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتیوں خیریت سے ہوں گے آج میں نے اپنے کیچن میں بنایا ہے مسترڈ جیکن پیزا تو یہ بن کے تیار ہے دیکھئے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کی ریسپی کیسے بنتے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتر ریسپیس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے مسترڈ جیکن پیزا بنانے کے لئے ہم نے آدھا کلو میدہ لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی چون ٹی سپون میں پاورڈر شوکر ڈالوں گی اور ہارف ٹی سپون سے تھوڑا سا کام میں نمک ڈالوں گی اس میں پیزا دائی ڈالوں گی کے لئے دائی ڈالوں گی دائی دائی ڈالوں گی اینڈا ڈالوں گی اینڈے ڈالوں گی اچھی طرح سے دائی ڈالنے سے پیسا کی ڈوہ بہت سوٹ بنتی ہے بعض لوگ انڈا ڈالتے ہیں لیکن میرے گھر میں انڈا پسند نہیں کیا جاتا ہے اس کیا میں اس میں دائی ڈال رہی ہوں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو میں نیم گرم دو سے اس کی ڈوہ کو گوندوں گی نہ زیادہ سوفٹ ہوگی نہ زیادہ ہارڈ ہوگی بس آپ نے ترمیانہ اس کو گھر گوندنے تو یہ ایک کپ میں نے اس میں دودھ لی ہے نیم گرم دودھ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے اگر دودھ کام ہو گیا تو میں اس میں تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے پیزا کی ڈوہ بنا لیا اب اس کے تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ایج سے ڈیڑھ ڈھینڈے کیلئی کیونکہ آج کل گرمی ہو گئی تو جلدی رائز ہو گی اس کو میں کور کر کے ڈیڑھ ڈھینڈے کیلئی یا ڈیڑھ ڈھینڈے کیلئی پھر اس کو نکال کے آپ کے سامنے باقی کام کریں گے مسترڈ چکن بنانے کے لیے میں نے چکن لیا یا ہاف کےجی چکن ہے اس میں میں ایک ٹی سپون لسن اور ادھرک کا پیسٹ ڈالوں گے ایک ٹی سپون کھٹا و سیرہ ڈالوں گے ٹو ٹیبل سپون میں آئل ڈالوں اس کے اندر اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے پندرہ بیس منٹ کے لیے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں نمک ڈالیں چیز میں بھی نمک ہوتا ہے اس لیے میں اس میں نمک تھوڑا سا کم ڈالیں گے 1 ٹی سپون چیلی فلیکس اور مسترڈ پیسٹ یہ میں نے مسترڈ پارڈر لیا اس میں میں نے دودھ ڈال کے اور مسترڈ پیسٹ بنا دیا یہ اس کے اندر جائے گا یہ 2 ٹیبل سپون مسترڈ پیسٹ اس میں جائے گا مالن کے مستر % میکس کر کے 17atoe 20eminронٹ کے لیا مائری نیٹ کریں گے اور اس کو کوپ کریں گے چedi MUSAKE چیز Łắng میکس کرے گا اس کے بعد 35身 میں کریں گے 20 min اور اب میں نے چکن کو کھونے کے لئے رکھ دیئے میں اس کو میڈیم فلیم پر پکاؤں گی اس کا جب پانی خوش ہو جائے گا آپ اس کو بار بار چک کیجئے کیونکہ اس میں مسترڈ میں نے پیسٹ ڈالا ہوا تو وہ ساتھ چپک جاتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس میں آپ سپون ضرور شلائیے گا تاکہ بلکل ہی ساتھ نہ چپک جائیے اس کو میں کوک ہونے تک پکاؤں گی اور پھر تھنڈا کروں گی اور پیزا کے اوپر اس کیوں ڈالیں گے اس کو کوک چکن کو ڈالیں گے اس کو کاؤنٹر پر ہم ڈالیں گے میڈا میں نے ڈسٹ کر دیا پانچ کریں گے اس کو دی ہے ڈالیں گے اور ویسے کو کیوں ڈالیں گے اب کچ کریں گے موسیقی 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 دو میں سے بابت میں اچھی طرح اس کی ایر نکا دیئے گا پانچ اچھی طرح کیچئے گا سوری کیک ہو رہی ہوں پیزا آپ کا اچھا بنے اس کو میں فوک سے فوک کروں گے اس کو باقی میں اس کو پیزا پین میں ڈال کے سیٹ کروں گے پیزا پین کو میں نے گریز کر لیا اس کے اوپر میں چیلی گارلک سوس لگاوں گی آپ چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں چیلی گارلک سوس بھی لگا سکتے ہیں چیلی گارلک سوس بھی لگا سکتے ہیں بھر میں نے لیکی کیا چیلی گا چیلی گا ملوات ساکھا ملوات 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 اس کیوپ پر اپنے چیز پیلے چیز دالیں ملوات موسیلہ اور چینڈر چیز ہے وہ ڈالیں گے زیادہ چیز پسند کرتے ہیں تو زیادہ چیز پسند کرتے ہیں ہمارے میں اپنے پینٹ پکھائیں گے جاروں کی ہی ڈالیں گے اور چیز کی وجد جاتی ہے ایڈ ہوکے ہیں اور اس مارے میں جل آتی ہے ہی ڈالیں گے جوز نے گھٹ زیادہ چاہاں ہیارہ سکتے ہیں ہی سی پیٹ زیادہ نمید ملک سکر ملک سکر مزیادہ شکریہ جزاری ملک سکر ملک سکر ملک سکر شملہ ملک سکر ملک کسی طریق میں کارک سکر میاں پر آسکو میں کبھی یہ پہلے سے چھوٹ پڑ 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 یہ پہلے سے چھوٹ کریں پڑ 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 پ بہت گرم میں آپ پیال سے ڈا دیئے گا تو اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں رکھوں گی بیک ہونے کے لیے تو چلیے پھر پندرہ بیس منٹ کے بعد میں اس کو چیک کروں گی اگر یہ ہو گیا تو میں اس کو نکال ہوں گی ہمارا پیزا دن ہو چکے بیس منٹ کے بعد اس کو ہم اب نکالتے ہیں اور ساپ کریں گے اب یہ بہت گرم ہے تو اس کو میں باہر نکالتی ہوں دیکھیں کتنا اچھا بیک ہوا ہے بیس منٹ لگے اس کو بیک ہونے میں میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو بیک کیا ہے آپ جب تلتیلہ رکھیں تو اس کو دس منٹ پہلے آپ پری ہیٹ کیجئے گا ہائی فلیم پہ پھر اس کے بعد آپ جب پیزا رکھیں تو پھر اس کی فلیم میڈیم کر دیجئے اور بیس منٹ کے لیے بیک کیجئے پیزا ہمارا تیار ہو چکا بھی یہ بہت گرم ہے تو میں اس کو کٹ کے دکھاتی ہوں کہ کیسا بنا ہے بہت سوفٹ بنا ہے پیزا اب بھی یہ ٹرائی کیجئے بنائیے اپنے گھر میں اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیسا بنا ہے آپ کا پیزا یہ بہت گرم ہے بہت سیادہ یہ گرم ہے اس کو میں نے کار لیا بھی گرم ہے یہ دیکھیں پیزا ہمارا بہت مزے کا یہ پیزا ہے آپ بھی بنایئے ٹرائی کیجئے اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا تو پھر کسی اور ویڈیو میں ہاظر ہوں گے جب تک کے لیے نافذ موسیقی موسیقی